تکلیف اور رب کی نافرمانی سے بچے رہے زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہیں درد ہے تکلیف ہے نید آنا محال ہے اپنے رب سے شیئر کیجئے تکلیف راحت میں اور بے چینی تمانیت میں بدل جائے گی اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اپنے اللہ سے کیجئے کتنی اپنایت ہے نا اس آیت میں بے شک سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 میں کہ بے شک میں اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں بس خوصلہ گھبرا جاتا ہے جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری پر جاتی ہیں جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نامید ہونے لگو سب اگر نہ مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے نامید نہ ہو یہی تو صبر کرنا ہے یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے یہی تو آزمائش تمہارے صبر کی ہے اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا ہے مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اسے اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کرتے تمہارا دھورہ خواہ مکمل کرتے ایک روز تمہاری آنکھیں دعاوں کی قبولیت دیکھیں گی یقین رکھو اس پر تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہوا کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا کیا تم نے نہیں پرہا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے کیا رب العالمین کے دلاثے بھول گئے اللہ تو فرماتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندے کے ساتھ ہوں ان کے لئے بہترین سے بہترین چنتا ہوں کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤں پر یقین نہیں کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں کیا تمہیں اس کی تدبیر پر بھروسہ نہیں کیا دن راز میں ڈھلنے والے موجزے تمہیں نظر نہیں آتے دیکھو اللہ نے بار بار فرمایا میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا دیکھو وہ مشکل خوشہ ہے وہ حاجت رواہ ہے وہ قادر ہے وہ کن فا یکون قازیم رب زلجلال ہے پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے اللہ پہ توقل کو روز سئی توقل والوں کے لئے ہی موجزے ہوتے ہیں پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں بس تم مایوس مت ہونا توقل کی رہا پہ ثابت قدمی سے چلتے رہنا تھامنے والی ذات تمہیں کبھی کسی بھی حالت میں گرنے نہیں دے گی انشاءاللہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی خواہش ہے تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے بن مانگے کیوں نہیں آتا کرتا ارے ذرا یہ سوچو آپ کے اگر یہ معمولی سے آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے ہیں آپ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم غلام کیسے ہو پاتے اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں کبھی لے کر تو کبھی دے کر لیکن یاد رکھئے گا آزماتے انہی کو ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسنددہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلہ نہیں کرتا دل کی گہرائیوں سے بکارو اسے آپ کی ماں آپ کی ایک بکار پر اتنا طرفتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا کبھی امید نہیں کھونی کبھی اداس نہیں ہونا کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے وہ نور اللہ نور کر دیا کرتا ہے جب تم گہرے درد میں سوال من کے اللہ کے سامنے جاتے ہو جب تم بے بیان خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو جب تم اپنی خاطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیگ مانگتے ہو تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹھ کے تمہارا استقبال کرتا ہے اپنے نور سے تمہارا بکھرا و دل پور نور کر دیتا ہے وہ اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ سبر کر لیا تھا جب تم نے نام آکھوں کے ساتھ بھی ہسنا نہیں چھوڑا تھا جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخیاد نے دل اور دماغ بوجل کر دیئے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی جب رات کو سوتے آنسو تمہاری آنکھوں سے فیصل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے اور تم اسکرا کر سہ گئے تھے وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہے تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے سنو جو شخص تمہیں کہتا ہے کہ موجزے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کئی موجزوں کی انتظار میں ہو وہ شخص جو تم سے کہتا ہے کہ دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی ہیں وہ خود نہ جانے کتنی دعاؤں کی قبولیت کے لئے ہر روز آسمان کو تکتا ہو وہ شخص جو تمہیں کہتا ہے کہ صبر کرو صبر والوں کے ساتھ رب ہے وہ خود نہ جانے اپنی زندگی میں کتنی بار ٹھوٹا ہو وہ جو تمہیں کہتا ہے کہ رب سب کی سنتا ہے سب کی آرزویں پوری کرتا ہے نہ جانے اس نے آرزو سے کتنی بار دھوکہ کھایا ہو سنو ایسا نہیں ہوتا کہ جو تسلی دیتے ہیں وہ بھی کھڑتے نہیں جو یقین رکھتے ہیں ان کا اپنا یقین نہیں رکھ مکاتا یقین وانو روشنی دینے کے لئے پہلے خود جلنا پڑتا ہے سارا دینے کے لئے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے اور فصل دینے سے پہلے زمین کو خود اپنا سینہ چھیڑنا پڑتا ہے اس لئے کبھی کوئی ایسا دیکھو کہ جو تمہیں یقین دے تو چھپکے سے دعا دی دیا کرو کہ رب یقین دینے والوں کے یقین کو پکھا کرے جیسے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جیسے میں آپ کو دعائیں پورا ہونے پر یقین دلاتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آگئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں اس پر اللہ نے بڑے لارڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے کیا دنیا مجھ سے زیادہ تمہیں نوازتی ہے مجھے تو موسیقی